اسلام علیکم خاتین حضرات آج کا اسپیال اور آپ کا میزمان جنیت سلیم ریزن شو کا آغاز کر رہے ہیں محفلے موسیقی دل دڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ میں کیا بابی ہو جی بیٹا اے دل تڑکے تو ڈاکٹر شہر یار کل جاید آجے اے اینکر جے پروگرام دے وہ تو میں کس را جانا ہے تو اسی لے کے جانا ہے میں نے تو کوئی رستانی آنے حضور میں تو ایک کوئی لے کے جا مانگا جب تو ڈاکٹر صاحب ایک کے کہنگے سوری آپ نے دیر کرتی میرے پوتدیاں خیرہ نہ ہوں با 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 آج چاہ گھڑا بھی کڑے آتے سوٹ بھی کڑے آج میں تینوں میں کڑ دینا ہے تو سوٹ تے بوش کی رانگ دا سی پا کے سوٹے رہنے تے اٹھنے آنجدہ ہو گئے دیکھنے درہ مسکین آدمی ہے نا رانگ تو منتاثر ہوتے گانا بھی کڑے آج جتے سوٹ بھی کڑے آج اسکیوز می جرے صاحب یہ تھوڑا سے ایس ہی کم کرا دیں ورنہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یہ بابا جی آج چھ مہینے بعد نہ آئے ہیں اور سادہ نینے آتے نعمدے پانینے نوائے اور مہینے دو بھائی نے ٹیر جاتے ایک ہی تو وہ خوصل دیتے بابا جی یہ تھے بڑا قیمتی سرمایہ جے سادہ بابا جی یہ تھے تسی کدھی میرے نال سٹوڈیو ٹور چلو تے راب جاندہ سارے اٹھ کے کھلو جاندے جی یہ تھے بچھو نکل جاندے جنہ کھلو انہ نے پیسے لینے ہوندے جنہ نے انہ کھلو لینے نے وہ بیٹھے لینے سادہ سٹوڈیو چھ دو قسم دے بندے ہوندے ایک او جی دے کھلو تسی پیسے لینے تے توجہ ہو جدے تسی پیسے دینے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہوں نے آپ کے پیسے دینے جی 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 بابیورا نے اوزور ایک نوہ پروڈیو سر آیا جے سٹوڈیو چھے انہوں نے لے مولا نام مراد نوں بابیورا نے پندرہ منٹ کھلو کے انہوں دعا ماں دیتی ہونے تے جی اب جاتھ پایا سو تے کندر ٹوٹے نہیں ہے گے پھر کسے لے دے دی او دے باد کو چھتیار ہی گئے نے تے دینے نہیں دے یہ تو بابا جی کے خون بسینے کی کمائی ہے یہ تو آئے گی آئے گا میں نے کہا جی خون ترلے کی کمائی ہے یہ خون ترلے کی کمائی ہے یہ خون ترلے کی کمائی ہے ایک آمی نے ایسے کہہ دے نا کہ بابا جی میرے حالات اچھے ہوں گے تو میں آپ کو پیسے دوں گا وہ تے کارجان دے نہیں بھالا اچھے رہے لالکنے وہ دیندار ہے یار بابا جی کا پتے نا رو کے تے چڑھتے چاندے ہیں شکر ایسے کارجان دے نا مراد بھک رہی پورا ایسے کارجان ونک ادلی بھیندے کیوں ہوں تسسی وہ ترمیک ہوئی نا ایسے کارجان دیا ہوا ہے کارجان سے کارجان دیا ہوا ہے جیڑا بچہ ساڑی آگے تو ٹی وی تیسے تنی کارجان سی انو کارجان دیا ہوا ہے ہم خود نہیں ملنا چاہتے آپ کو جلے سب ہم تو اپنے کارج کے آگے ان کو کھڑے بھی نڈ دیتے اس کے آگے؟ کارٹیج کی آگے؟ کارٹیج کارٹیج تین مرلے دا پلاٹ لے آئے لے کارٹیج ہے ہاں جی وہ تھی چوگی پھالے ہی نے وہ تو کسی تین کسی ساپ نے کارٹیج تے جیدوں پا وہ جی نیریان چال دیاں نا موٹا ویکھنا لاؤں دا چوگی دے را سے پھاڑ کے کھلو تا یار خدا کیا نام لو تمہارے کبھی وہ استاد رہے ہیں کون استاد رہے ہیں؟ کدہ استاد رہے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کاف سے نون لیگ میں آئے ہوئے؟ ہاں جی ہاں جی اور یہ ذہن میں رکھیں ان کی جو کاف لیگ ہے وہ قائدیازم والا کاف نہیں یا کافر والا کاف گل کاف کینچی والی بھی ہوتی ہے نہیں پتر وہ تیرے ال نہیں ہندی کیونکہ تیرے ال کینچی ہندی نہیں ہے میشہ مو نہ لی تھان پا رہے ہیں تسکے استاد موتر میں ہی لڑائی دی تھا نہیں جی پروڈیوسر بیٹھا جی کی پہ کارٹیل ہوئے ہیں؟ صدقے جامم میڈم سے تعریف ہوا ہے جی؟ نہیں یہ جناب میڈم سائمہ ہے یہ سنگاپور سے آئی ہیں ہمارے شو بک کرنے کے لیے سنگاپور سے آئی ہیں؟ جی جی سنگاپور غازیاں بادری ہے شاید بڑے آٹ لور لوگ ہیں جی والد صاحب ان کے سنگاپور کے کسی کلب میں شیشے بجاتی ہیں ہو ہو کیا ہو گیا آپ کو؟ ان کی شیشے کی فیکٹری اپنی فیکٹری ہے جی فیکٹری ہے سوری بیٹے جی اسی اصل چکھاں سب لوگ اسی شیشہ باجدیں ہی بیکھے ہیں یا میوزک چیزتی یا پیرے چیزتی تو یہ ادھر شو کروانا چاہتی ہیں جی تو پاکستان کے بڑے بڑے فنکاروں کو لے کے جانا چاہتی ہیں بس تو فنکار ہو گئی ہے آپ جائیں پتری انہوں کتھے لے آکے جانا ہی ہوتے ہونا فنکشن کرانا ہے قتل نہیں کرانا یہ ہو جو بندہ دے بیٹے صرف لڑائی ہوں دی ہوں دی فنکشن نہیں ہوں دا دا اب انکل کچھ نہیں ہوسکتا ایگریمنٹ ہو چکا ایگریمنٹ کی تو تیرانگ اوٹھا لانا اسے انگل ہی سدھی نہیں ہوں دی میں نے تو ایفے کیا ہوا ہے واہ 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 تو ایفے دے ہی سپیلگ داست دے اگل ایفے کے کیا سپیلنگ اونا ایفے ایفے کی سپیلنگ بتا رہا ہے اوے اور مونا نہیں سکیتے بہتے اثنال کیتے ایفے سو بتا یہ رہے تھے جنید صاحب کہ یہ جو میڈم سائمہ ہے یہ ہمیں بک کرنے کے لیے آئی ہے ایک انٹرنیشنل لیول کے فنکشن کے لیے جہاں پہ سریلی موسیقی ہوگی اور سریلے کھانے ہوں گے کھانے کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی سریلے قسم کے کریلے گوشت مہ باہ 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 بادش ہے ننا جی والی صاحب اینے دے تھے شیشے دی فیکٹری ہونا جان دی نے شیشے دی فیکٹری ہے آہا بھترے گھو گو ورکت کارنا ڈیش کری دی سند ہے خود کہہ دو نا موجھے کیا بتا رہے ہو کیا ہوئے جب سے وہ انہوں نے کہا رہا کہ کریلے گوش پکیں گے ہاں اے ہاں ہاں نہیں کہہ رہے ہیں نال کچھل اسی کچھل اسی کریلوں کے لوازماعت ہیں یہ کہ لو جائے لو آزمات تیرے مچھوری پھڑ کے کسی دن سارے لو آزمات لا دینے بات ہو رہی تھی جنایت صاحب یہ کہ بیٹے ہم جا رہے ہیں سنگاپور شو کے لیے تو میڈم سے ہم نے کہا کہ آپ پہلے ہمیں کچھ طور میں سیر دیں میرا مطلب کچھ پیمنٹ دے دیں تو پھر ہم جائیں گے ورنہ ہم ایگریمنٹ سمجھتے نہیں تو آگے سے کہنے لگی کہ جیسی آپ کی ماشاءاللہ رہیشگاہ ہے اگر آپ ایڈوانس لے کے غائب ہوگے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں میں آپ کو ایڈوانس دے دوں تو دوسرے دن آپ اپنی رہیشگاہ لپیٹ کے کہیں اور غائب ہو جائیں آپ پکر رہے گرے ان کی رہیشگاہ پھر کہتا چھ سات بانس ہیں رسے ہیں صدقے جی ہم آپ پترس ہی سرکش رہیں گے بانس رسے دیکھیں درہ کچھ پیسے ہاں پیمنٹ مانگ رہے ہیں وہ پنجی سو دو تجھتے ہیں نکہ انڈے گاؤں دا لیں دے مرے ایسی جانے تو افتے ہیں آستے ساب کا رہاں باگ دیا کہ نہیں ٹھائی دار پییا یار آپ اللہ کا شکر رضا کے رہے ہیں آپ کو ایک فورن ٹرپ مل گیا ہے بیٹھے بٹھائے آہو ٹھیک ہے سرکار بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی گرنٹی کر دیں آپ ذرا ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ بتا رہی تھی کہ میں سنگاپور بھی ان کا شو دیکھتی ہوں یہ انہیں نا پتر تہلو آجی ہو ہی یہ جنے سلین صاحب کیا ہو جی انہیں دیں دے ہو کہ نہیں گرنٹی یہ نام کو بتاؤنے سے کیا ہو جاتا ہے باو جی طورتے پیشلے مینے جانا سی بابا جی دی پاسپورٹے فوٹو بلیک ان وائٹ آ رہی ہے اچھے جی کتی پیمنٹ دے رہے ہیں آپ ان کو ٹوٹل پیمنٹ تیس لاک رپیا دے رہوں میں ان کو میری آم مگا لکا اوہ 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 اوستان جی پتر فٹا تو اوپر مگا لاؤ گیا اوستان جی اوپر نی ان دی اوپر جو بھی یہ مگا لاؤ گا 15 لاک رپیا آپ کو اڈواس ملے گا وہ میرے اللہ بہت ہے اور پہ تو میں دنیا تھے یہاں میں انہوں کی پتہ ہے میں نے لکھاں تھے لے آگئی ہے جی میڈم جی کی کر دے پہو تی لکھ رپیہ داس دیتا ہے جی انہوں نے وہ انہوں نے فنکشن دے تو داس دا رپیہ ہو جائے تے دول فرنا ہے انہوں نے پچھے پچھے کار جاندے نے نال دول فرنا ہے انہوں نے کہندہ نے ہاراں بجاؤ ایمرجنسی یا اللہ خیر میں انہوں نے پیسہ لے دے جائے گا آئے 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 اس کا مطلب ہے مجھے پندرہ لاک کی گرانٹی دینا ہوگی نا صد کے جانبہ ست بلکہ لے آ کے دینا ہے تسی مجھے اس چیز کی گرانٹی دینی ہوگی کہ آپ پندرہ لاک لے کے بھاگ نہیں جائیں گے شو کرنے جائیں گے ان کا جانبہ کے حضور جانبہ کے کیوں نے یہ ستے تاپیات آ رہے ہیں ایٹی سون انگریزی بول دیجئے بچی جس طرح کاران دی میڈم انگریزی چھروع ہوئے ہیں نا میں وہ دے ہی سمجھ کیا سا ہی کسے ڈاکٹر دی بیٹھی لے شو اس کتنے کرنے سرکار تھی لکھر پہیا جی وہ دے ہی ساری عمر صاحب نے ہوتے رکھ لیا نہیں جی نہیں جنے صاحب صرف آٹھ شو ہیں آپ کی گرانٹی چاہیے اور ان کا اوڈیشن چاہیے گرانٹی تے ہو گئی اوڈیشن شروع کرو دولنا جارا مکھڑی دی تابی اوڈیشن شروع کرو ہوئے 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 گرانٹی باہ اوڈیشن شروع کرو دو پانج باندھا جنہی جی پندرہ لگنماس با جی با رکھلے سادھا لی مینوں کو بلیاں تیرے دینے ہمیشہ تیرے پول با جی با آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سادھا رکھلے سا نو اپنے کول بلیاں تیرے دینے ہمیشہ تیرے پولنے رکھلے سادھا لی مینوں کو بلیاں تیرے میں ہمیشہ تیرے ہوں بولنا بلیاں جنہی دینے meidän بت他們 با جی بابہ۔ رہا ہوا 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 اوڈیشن تو ہو گے گارنٹی کے کیا کرنا ہے پوتر تو دینی ہے تری کو سبانتن نہ فوٹی گئی پندرہ لہگ کی گارنٹی آپ کو چیز میکے پس پیش کروائے تو یہ گرفیں رکھیں پھر میں پندرہ لہگ گارنٹی لہگی رکھیں گرفت ہے کوئی دینی ہے کوئی پوتر گرنٹی دینی چونگے اندھے اب ہور کی چاہیدی ہے باہ جی ہمیں باہر جانتی ہے لالش کرندے ہیں یہ باہر چلے گے تو مکروں نے ہمیلیاں کون سامبے گا کسی دن بھی آن دی چل سکتی ہے یہ نا دی گڑیاں کھلوتیاں کھلوتیاں خراب ہوئی نی ہیں ملے دے چارہ بھی ڈالنا ہے ملے دے بدماش دواما کون دے گا یہ نا دے اسے دیا جمعی رات دیا روٹیاں کون لے گا پتر ساریوں سے میداری ساتے تھی کیوں پاندے آئے چیڑا شکیر دے تیرا انہوں کی کٹ کے دا فرنیچر بنا لے نہیں ساری انکل بائی چانس ڈول کے مطابق میں ان دنوں میں کینیڈا نہیں ہوں تیرے سات کے جامعہ اورے کےڑے کینیڈا جاندہ ہے جو تو واپس ہوندہ ہے پیت نکلی ہوں رنگ پیڑا پیا ہوں دا سی آو ترے نے نال گنے ہیں دی پھری چکی ہوں دی توکری چی دو ترہ باتخاں پائیں گیا ہوں اور کدھی کینیڈا تو آگے دا سی چھپڑ پوریا گیا ہے کدھی کینیڈا بابا سہینہ مار گیا ہے کدھی کینیڈا پرانے سکول دی چھاتے دے گا پھئی اور کڑے کینیڈا جاننا ہے تو انہوں نے لے مولا چھوڑا لی ساری باتیں دیو جی ڈوانس پائیں سو رو بیا نا جنیاں میں لینا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رئیے آج بھائی جان آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع رکھنا چاہتا ہوں جو میں تھوڑا ڈر رہا ہوں کہ اس کا کوئی اور مطلب نہ لے لیا جائے وہ یہ موضوع ہے کہ دنیا بھر میں اور ہمارے ہاں بھی اب خاص طور پر ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ تیز رفتار ڈرائونگ نہیں ہے بلکہ سست رفتار ڈرائونگ بھی ایک وجہ بنتی جاری ہے بلکہ ٹھیک بات ہے کیونکہ یہ تو اپنا راش جتنا ہوتا ہے یا جتنی اب گاڑی دوڑ رہی ہوتی ہے سڑک کے اوپر اس میں جو اگر سست رفتار ڈرائونگ کوئی کر رہا ہوگا تو وہ بھی یہ حادثے کا باعث بنتی ہے جو بڑی یعنی مرکزی شہرائیں ہیں آئی ویز ہیں وہاں پہ سست رفتار ڈرائونگ جو ہے وہ تو کلیر کٹ جو ہے وہ حادثات کا باعث بنتی ہے ایک اندازہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو اس وقت ٹریفک ایکسینٹ ہوتے ہیں اس میں سولہ فیصد جو وجہ ہے وہ سست رفتار گاڑیوں کی ہے لوگ اور یہ جو آپ کو آئے دن بڑے بڑے ٹریفک جیم نظر آتے ہیں ٹریفک بلوکیج نظر آتے ہیں اس کی کموں بیش چوبیس فیصد جو وجہ ہے یہی سست رفتار ڈرائونگ کی کیا وجہ ہے بلا یہ سب سے بڑی وجہ موبائل ہے نیا لی ہے دیکھو جب سے یہ موبائل کا کلچر ہمارے ہاں عام ہوئے نا اس وقت پوری دنیا میں ہے ویسے ہی لیکن پوری دنیا میں موبائل کے استعمال پر باہرحال پابندی ہیں دورانے ڈرائونگ ہمارے ہاں چونکہ پابندی کوئی نہیں ہے جب کبھی جوش چڑھتا ہے تو کرتے ہیں ٹریفک پولیس والے لیکن عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ آپ آزادہ نہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جب موبائل آپ استعمال کر رہے ہو تو لا محالہ آپ کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا آپ کو کم کرنا پڑتی ہے وہ پتہ بھی نہیں لگتا سر کہ کم ہو رہی ہے یا تیز ہو رہی ہے ہاں آپ کو پیچھے سے اندازہ ہو جائے گا آپ کے سامنے کوئی گاڑی جا رہی ہے وہ لہر آ رہی ہے ویور کر رہی ہے یا اس کی رفتار جو ہے اچانک کم ہو گئی ہے آپ سمجھ لے کہ وہ موبائل پر لگا ہوئے یا بی بی کی کال آئی ہوئی ہے وہ تھرابی رہا ہے ساتھ کام بھی رہا ہے سر کار والے تو ایک سائیڈ موٹر بائک والے ہاتھ چھوڑ کے میسیج کر کے تو پھر گھیں اور عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بائک پر تو یہ عام بات ہے کہ ایک بقاعدہ انہوں نے یہاں سے یوں کان پر لگایا ہو تو یوں چلا رہے ہو سر ایسے ایسے عجیب ایکشن بنائے ہوتے ہیں موبائل ہی ساتھ میں پکڑ کے سون ادھر سے رہے ہوتے ہیں اور ہی ساتھ سے اس ٹریڈنگ پکڑا ہوئے پھر تو آپ یوں کر لو یہ یوں کیا ہوئے نہیں یہ تمہارا جو شہر ہے ادھر پٹھے کام ایسے ہوتے ہیں ویسے میرا خیال یہ ہے کہ بہت سخت جرمانہ ہونا چاہیے اور بلکہ اگر دو تین چار دفعہ یہ تین کو دفعہ سنتا ہوا فون پکڑا جائے بندہ تو اس کی پھر گڑی بھی بند کر دینی چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے بہت خطرناک مجھے یاد آ گیا کہ ہمارا ایک دوست ہے بڑا پیارا چھوٹا بھائیوں کی طرح عمر وہ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی تھے ان کا داماد بھی تھا وہ آزم صاحب کا وہ اسی طرح فون سنتے ہوئی موٹر وے پہ چڑھا ہے تو پیچھے سے ٹرک اسے لے دے گی سیدھی سیدھی بات ہے دورانے ڈرائیونگ فون کا استعمال موت کا دوسرا نام ہے ہم اس کا ذکر کر چکے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم بار بار اس کا یادہ کرتے رہیں گے دورانے ڈرائیونگ اور خاص طور پر بائک استعمال کرتے ہوئے اور موبائل کا استعمال صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کال سن رہے ہو جو لوگ کال سننے تک گوا رہا ہے یار آپ سوشل میڈیا کی ایپس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہو آپ فیس بک یوز کر رہے ہو آپ ٹویٹر یوز کر رہے ہو آپ ٹک ٹوک دیکھ رہے ہو دوسری وجہ جو ہے نا جی سوست ڈرائیونگ کی وہ خواتین ڈرائیور بھی ہیں ہماری بہنیں بیٹی ہیں جو ہے نا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین ماشاءاللہ گھر میں اتنی انوالو ہوتی ہیں اور اپنی زندگی میں لاپرواہ نہیں ہوتی بڑی وہ پرواہ والی ہوتی ہیں تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے نا کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ آج افزل نے فون جلدی کیوں نہیں تھا اٹھایا یہ کیا جب پہلے تو پہلی بیل پہ اٹھا لیتا ہے آج بس سویل گھر واپس آیا ہے یا تو وہ ڈنڈا لے کے محلوب یہ سویل وڈائج صاحب کی بات کر میں تو ہیار ایئی ہوں اچھا میسے جو انٹرنیشنل سروی ہے جو سلو ڈرائیونگ کے حوالے سے ہوا ہے اس میں خواتین کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے مطابق دور جدید میں جو سلو ڈرائیونگ کی سب سے بڑی وجہ ہے تو سیونٹی ٹو پرسنٹ ہے سیونٹی ٹو پرسنٹ جو سلو ڈرائیونگ کی وجہ ہے وہ یہی موبائل ہے موبائل اچھا گیارہ فیصد جو وجہ سامنے آئی ہے وہ گاڑی کا پرانہ ہونا ہے بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں تو پرانی گاڑی جو ہے وہ ہائیوے پر لانا ہی مانا ہے یہ خاص حد سے زیادہ پرانی گاڑی وہاں پر تو بہرحال رولز ان جیگولیشنز اتنے سخت ہیں کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ پرانی گاڑی لائی نہیں سکتے اچھا لیکن اس کے باوجود پوری دنیا پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو گیارہ فیصد سلو ڈرائیونگ کی وجہ جو ہے وہ پرانی گاڑی ہے اور باقی جو بچتے ہیں گیارہ بارہ فیصد جو ہے ان کی وجہ جو ہے وہ دورانے ڈرائیونگ خوش گپیاں کرنا یا کچھ کھانا پینا دورانے ڈرائیونگ وہ اس کی سو سرپ ساری کی وجہ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی وہ اپنی جگہ پہ یہ بھی اویرنیس نہیں ہے نا ہمارے ملک میں کہ اگر بھائی آپ نے آہستہ گاڑی چلانی ہے تو آپ سلو ٹریک میں آپ فاسٹ ٹریک میں انتہائی دائیں طرف رہ کے تو گاڑی سلو چلا رہے ہیں خدا کا خوف کھائیں اور اگر پیچھے سے کوہ حارن شارن بجا دے تو آگے سے پھر بقیدہ چاڑتے بھی ہیں بقیدہ شیشہ نیچے کر کے کہتے بھی ہیں کہ خیر نمی نمی لائی جے اللہ بندہ کبھی پائی جی نمی نمی تے لائیے مگر سکھ لائیے دوسری ہوں لے سکھی نہیں ہے اس کو لجارہ خبیات ہو جاو پائی دوسری اچھا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سلو چلا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پیشے والی گاڑیاں جو ہیں ساری اس کو آرن دیں گی آرن دینے سے بہرحال نوائس پولوشن پھیلتی ہے یعنی شور پیدا ہوتا ہے اور دوسری بات ہے اس کو اوورٹیک کرنے کے لیے آپ کو غلط ٹریک استعمال کرنا پڑتا ہے غلط ٹریک استعمال کرتے وہ بھی حادثات کا باعث بنتا ہے جب ہم نے لاہور ٹریفک پولیس کے اوفیشل سے بات کی ہے کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے آپ کیسے کاروائی کرتے ہیں انہوں نے کہہ جی ہمارے ہاں سست رفتار ڈرائیونگ کا کوئی قانون نہیں ہے لوگوں کو روکنے کے لیے حالانکہ دنیا کے اکثر ملکوں میں آپ کو بڑی ہائی ویز پہ میکسیمم سپیڈ لیمٹ بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے اور منموم سپیڈ بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے وہاں پہ کاروائی کی جاتی ہے چلان کیے جاتے ہیں اچھا یہاں پہ جب ہم نے یہ ٹریفک اوفیشل سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ چلان ہم بھی کرتے ہیں ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سست رفتار ڈرائیور ہے اس کی وجہ سے ٹریفک ڈسٹرب ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو آئیسولیٹ کر کے سائیڈ پہ کرتے لیکن سست رفتاری کا الزام نہیں آئیت کرتے ہم اس کو لین غلط تبدیل کرنے کا اس کو چارج کرنے نہیں تو ٹھیک ہے نا لین اس کی سست ہے سلو لین نہیں وہ فاس میں چلا رہا ہے لین غلط ہے اچھا یہ کار چیز جو ہمارے ہاں ٹریفک کو سست کرتی ہے وہ وہی ہے موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں اور گدہ گاڑی ایسے ایسے درویش ہیں ہمارے ہاں پہ یہاں ٹریفک میں گسے ہوئے لوگ جو گدہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ فاسٹ ٹریک میں چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ بقاعدہ وہ اکیلے نہیں ان کا گدہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کر لے جو کرنا ہی ساتھ سر یہ جو چین ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یعنی کہ کافی ساری گاڑیاں آپس میں ٹکرانا یہ ٹریفک کی بات ہو رہی ہے تو اڈ کے کار جانا ہوں دائے بات تو کرنے تو اس کی قوتِ مشاہدہ تو ہے نا سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ جو چین ایکسیڈنٹ ایک ساتھ کافی گاڑیاں ٹکرانا اس کی مین وجہ یہ ہے فرنٹ والا یہاں تو بریک لگا دیتا ہے یہاں پنی سپیڈ کم کر لیتا ہے اچانک سپیڈ ڈروپ کر دیتا ہے جہاں پہ سپیڈ لیمٹ ہے یا ایوریج گاڑیوں کی سپیڈ جو ہے وہ ساٹھ ہے اچانک بیچ میں ایک بندہ آ جاتا ہے وہ تیس کریف تار سے چلا رہے ہیں یا ٹرافک رک جائے گی یا ٹکر ہو جائے گی ظلفی مجھے خوشی ہوئی تم ہائی وے پہ جاتے ہو ناظرین یہاں میں لینے ایک چوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین آئیے آپ کو گفتگو سنواتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات محترم جناب فواد چودری صاحب کی اسلام علیکم جو صاحب وعلیکم اسلام جنیت صاحب کیا حال ہے آپ اللہ کا شکر جو صاحب گفتگو کیا سنانی ہے آپ نے ماشاءاللہ سب نے دیکھا ہے پورے پاکستان کی عوام نے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہماری حکومت نے پیش کی ہے اور لوگ بڑا سرار ہیں اس کو اور بڑا عوام کی بھلائی کے لیے اور عوام دوست بجٹ ہم نے اللہ کے فضل سے پیش کی وہ تو جو بھی حکومت پیش کرتی ہے عوام دوست بجٹ ہی ہوتا ہے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی حکومت نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا لیکن چوہ صاحب اس پر بجٹ پر بعد میں آتے ہیں بجٹ اجلاس پر پہلے آتے ہیں جو طفانے بتتمیزی انتہائی غلیز زبان بولی اپوزیشن نے آپ کے لوگوں نے بھی گالیاں دی ہیں جنید صاحب دیکھیں ہمارے کسی آدمی نے گالی گلوش نہیں کی خدا کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات تو سنیں آغاز ان لوگوں نے کیا ہے جھگڑے کا انہوں نے آوازیں لگائی ہیں انہوں نے کام خراب دیکھیں ان کی کوئی آپس کی بھی لڑائیاں ہیں یہ جو چیز ہے نا یہ کھل کے بھی سامنے آ جائے گی اور کچھ دنوں تک ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے بلکل کبھی کسی کو بتتمیزی سے نہیں مخاطب کیا اور نہ ہی ڈیل کیا دیکھیں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جیسے گوتا ایسا ملے گا یہ کیا بات ہے چون سے دیکھیں حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کوئی مشتعل کرے اور آپ مشتعل ہو جائیں حکومتی ارکان کا ایک کام ہوتا ہے کہ جلتی آگ پہ پانی بھینکیں جنید صاحب ہم کوئی فائر برگیٹ میں ماشقی نہیں لگے ہوئے ہم وہاں پہ ایک قانون سازی کے لیے بیٹھتے ہیں ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو جو دوسرے ہمارے اپوزیشن والے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اخلاق کا دامن نہ ہاتھ سے چھوڑیں تو ہمارے ساتھ کوئی باتتمیجی کرے گا تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کو تو ایسا ملے گا اگر کوئی ہمارے ساتھ باتتمیجی کرے گا تو ہم ڈبل کریں گے ہمیں کوئی گالی دے گا تو ہم دو دیں گے پیبلز پارٹی کے مرتضی و آب نے آپ کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کیے انہوں نے کہا ایک تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے امیدوار ہیں اور دوسرا آپ قرائے کے ترجمان ہیں جو ہر دوسرے در اپنی پارٹی بدل لیتا ہے دیکھیں پہلی بات جو اس نے کی ہے کہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں یہ تو کوئی ایسی سخت بات نہیں ویسے یہ سوچا جا سکتا ہے اس پہ اور یہ چونکہ میرے سوچنے والی بات نہیں مان صاحب کے سوچنے والی بات ہے تو وہ جانے اور مرتضی و حاب جانے اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ میں قرائے کا ترجمان ہو اور ہر دوسرے دن پارٹی بدل لیتا ہوں تسی نہیں سن سکتے جی یہ میں بھی نہیں سن سکتا ہے مگر سننا پہندا ہے جی سخت نہیں جی باتمیزی ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو جنید صاحب یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مرتضی و حاب صاحب ہیں یہ ہو جی کڑی لازمان ایف ایسی چو فیل ہو جانتی ہے اور عوضے بعد پھر ایف ایف کر دیئے بندہ پچھے تو پہلے ہی ایف 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 کر لے تو یہ وہ لوگ ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے غلط بات کر دیتے ہیں پھر اس کی سوری کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے ان کی پارٹی بلکل چھوڑی تھی ترجمانی بھی اس کی کی تھی چھوڑی اس لیے تھی کہ کرپشن بہت تھی اب میں اس پارٹی میں اگر ہوں تو وہ بھائی میں اپنے اصولوں کے مطابق یہاں پہ آیا ہوں اپنے اصولوں کے صدقے یہاں پہ آ گیا ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیوں اب پرانی باتیں پھول کے بیٹھ گئے ہیں اور پرانی باتیں دور آ رہے ہیں میں ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دیتا جنیت صاحب مجھے کوئی پار نہیں ہے یہ جو مرتضی وحاب جیسے لوگ ہیں اور بیسے بھی آپ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں جنیت صاحب مرتضی وحاب کو تھوڑی فیصل سکولے ہو جیئے استانیاں دیا ہیں چلو چلو صاحب سیاسی گلن چھڑو جیڑا تسی علام کیتا ہے کہ جیڑا فیلم بناہے گا نو حکومت پانچ کروڑ رپیانا جی اور جیڑا فیلم چھتا نو رکھے گا ہوتے کلو پیسے واپس لے لانا جیڑا اس کا سوال تو سن لے نا جی میں خود فیلم بنانا چاہ رہا ہوں یار وال تیرے تیرا میکہ پارٹس بنا دا ہے تو تو فیلم کتھو بنا لے جی وہ دا شوبہ ہے لیکن میں فیلم بنانا چاہ رہا ہوں یہ تیرا شوبہ نہیں ہے کہ فیلم بنانا سار جی میرا شاہوں کے میں تلیم دے ہوتے فیلم بنانا چاہ رہا ہوں یار تے کیڑی تلیم تے فیلم بنانا یہ تو شاہوں کنو شاہوں کے تو تے بچیاں دے سپیلنگا کیے پیچھے کار دے کسی اس رہے کرو پانچ کروڑ رپی دےو نا نہیں میں نہیں دینا دینا تو لے آکے دوڑ جائیں گا سار جی میں گلٹی دینا ہے دوڑ نہیں سکتا خود نینہ جی دوڑ سکتا کولوں کے سے دوڑتے ہیں دوڑی تے انہوں پڑا دے گا اور ہی سار میں فیلم بنانا کے ملک دے چھے کتنا چینج دینا چاہ رہے ہیں تو پیسے لینے نے فیلم بنانا ستے اور میں نے پتا ہے تو بات چھو دیک بنانا لینے میری فیلم دا نام ہی دی دے گے دی دے گے دی دے گے نہیں دے دے گے کیا انسینٹیو ہے پانچ کروڑ کا کرز دے نا جی جنیت صاحب یہ تو بات مزاق میں پڑ گئی چونکہ ایک مزا یہ آدمی نے یہ بات کر دی آپ کا یہ کام نہیں ہے میرے بھائی آپ یہی کام کریں جو کر رہے ہیں ہم جو سیریس لوگ ہیں جو فیلم بنا کے تو فیلم انڈسٹری کو تقویت دینا چاہتے ہیں یا فیلم انڈسٹری کے نام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ایک سکیم نکالی ہے بلکل ہم ان کو کرزہ دیں گے اور وہ فیلم بنایں اور اچھی فیلم پاکستان میں بننی چاہیے یہ ہم بھی چاہتے ہیں جنیت صاحب اچھی فیلم وہ ہوتی ہے جس سینمے میں لگے وہاں پہ نان ٹکی بہت بکے میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے لوگ دیکھنے آئیں گے جس نے زیادہ آئیں گے اتنی زیادہ نان ٹکی بکے گے تو میرا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں فن وہ ہی اچھا ہے یا انٹرٹینمنٹ وہ ہی اچھی ہوتی ہے جو لوگ زیادہ پسند کریں جس سمجھے کہ لوکل جی فیلم شروع کرنے لگا میں نے 3500 روپیادے دے دیو یہ میرا خیال ہے 3500 دی تو اڈیو فیلم ہوئے گی جیدہ سینما موڈے دے چکے آن دے اور ٹکٹ ہو دی آٹا دے کے لئے دیے دیکھ دیکھ بارامن کی دھوبن دیکھ شاہی کلا دیکھ حرمنا دیکھ یادگر دیکھ تو جنیت صاحب یہ ہو جے فیلم سازہ نے فیلم انڈسٹری بھائی جی ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہی ہے